بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحمن الرحیم جو ہے وہ جیل سی جو ہے وہ گیس لیکویڈ کرمیٹوگرافی ٹھیک ہے سو یہ چیزیں آپ نے دیکھ لیتے ہیں سٹیشنری فیل کیا پھر بعد کمی پر سولیڈ بھی ہوتا ہے لیکویڈ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے سولیڈ میں ابزارپشن تھن لیئر کرمیٹوگرافی ہوتی ہے اور لیکویڈ میں پارٹشن گیس لیکویڈ کرمیٹوگرافی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اگر آگے آئیں اللہ کرومیٹوگرافی کے پروسس کو دیکھیں موسیقی جو میں نے بنائی تھی یہ لیڈا ہے ٹھیک ہے جو ہم نے اس کی اوپر لکھنی ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ تو ہم نے بیٹی میں جو بلو کو لکھا ہی سالونٹ ہے ٹھیک ہے اب جو ہے وہ ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے ایک ڈراؤپ جو ہے وہ اس پہ ڈالا یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک ڈراؤپ ہم نے اس پہ یہ ڈالا جاؤں اچھا ایک ڈراؤپ ہم نے اچھا جب کرومیٹوگرافی ہوگی تو ایک ڈراؤپ یہاں پہ آجائے گا ایک یہاں پہ آجائے گا ایک یہاں پہ آجائے گا یہ سائز جو ہے وہ اس کا مطلب میری نہیں کرے گا یہ بناتے بناتے ذرا جاتا وہ بلا کر ہے تو بیسکلی یہ نمبر وان ہے یہ نمبر ٹو ہے یہ نمبر تری ہے یہ نمبر فور ہے ٹھیک ہے جو یہ پیپر ہے کرومیٹوگرافی کا الگ پیپر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہیں گے اس کے اوپر ایک تھن لیئر آف AL203 کوٹیڈ ٹھیک ہے آن ٹو ایک گلاس اور پلاسٹک سرس ٹھیک ہے یہ جو کالا دورٹ بنایا تھا میکنی کی مکسچر اور سولویٹس جس کو آپ نے سیپریٹ کروان ہے اور جس کی اوپر آپ کرومیٹوگرافی کر رہی ہیں ٹھیک ہے اور ٹھیک ہو گیا اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ نمبر وان نمبر ٹو کیا تھے دیکھو نمبر وان جو ہے میں نمبر وان بتاؤں گا اور نمبر ٹو ہی بتاؤں گا ٹھیک ہے ثری فور میں زیادہ ضرورت نہیں ہے ہم اس پر بات نہیں نمبر وان سٹرانگلی ایڈزارب ہوتا ہے سٹرانگلی ایڈزارب آن ای ایل دو او ثری اور جو نمبر ٹو تھا ایٹی پاس موسٹ سولیویل موبائل پیس ٹھیک ہے تو یہ بات آپ نے دیکھنی ہے ٹھیک ہے اب میں آگیا آتا ہوں اچھا میں تھوڑا سا کرومیٹوگرافی کا آپ کو وہ دے گیا لیکن اب میں آگیا آنا چاہتا ہوں اور آپ کو تھوڑا سا کرومیٹوگرافی کے بارے میں لکھوانا چاہتا ہوں جو اس کی دو ٹائپز کیا تھی ٹائپز کیا تھی بہتا ہوں آپ کو لنجسے چاہتا ہوں بے ٹائپز کیا. موسیقا 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 اچھا بیٹھا آپ نے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی جو ہے وہ MRI کرتا ہے MRI کبھی نہیں کہا اچھا ایسی ہوتی ہے میں نے کبھی اچھا بیٹھا MRI کا جو اصل نام ہے وہ NMR آئی ہے ٹھیک ہے MR کیا ہوتا ہے سو اچھا نام NMR اور MR کیا ہوتا ہے MR NMR جو ہوتا ہے NMR ٹھیک ہے تو یار کیا ہوگی ہے NMR Nuclear Magnetic Resonance ٹھیک ہے سو بیسکلی جب MRI آئی تو اس کو جب نام دیا گیا NMR رہا 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 ہے سو اس کو نیوکلیر میگنیٹک ریزوننس سے بچنے کے لیے لوگوں کو ڈاکٹرز نے کیا کیا اس کا نام چینج کر کے MRI رہا 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 ٹھیک ہے انہوں نے بہت ہی اچھا کام کیا کہ انہوں نے N جو ہے وہ بیچ میں سے نکال دیا کیونکہ N سنتے ہی لوگ جب Nuclear Magnetic Resonance نیوکلیر ویڈ سنے ہی میں تو انہوں کی دماغ میں بم پا جائے گے تو نیوکلیر ریڈیییشن کہا جائے گا نیوکلیر بم پا جائے گا تو انہوں نے لوگ کرنا شکل ہو جائے گے حالانکہ اس میں کوئی نیوکلیر چیز نہیں ہے کوئی نیوکلیر ریڈیییشن نہیں ہے کچھ اس طرح کوئی خطرناک چیز نہیں ہے ٹھیک ہے سو ڈاکٹرز نے اس کا نام چینج کر کے ایم آر ایل آگیا میکنیٹک ریڈیو ٹھیک ہے سو اب ہم آتے ہیں آگے تو اس سے پہلے تمہیں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں لکھوا دی پھر میں آگیا پھر میں آپ کو آگے این ایم آر لکھوا دیتا ہوں ایچ این ایم آر اور پروٹان این ایم آر ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں اب آگے آتے ہیں اور ہم باتیں کرتے ہیں کچھ اب آگے جانے سے پہلے میں ادھر نہیں جانا چاہتا جہاں پہ میں اس کے کچھ questions جو آتے ہیں نا این ایم آر کے وہ graph type کے آتے ہیں وہ graph type کے میں کرواؤں گا لیکن graph type کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی prior knowledge آپ کو آنا چاہیے ٹھیک ہے سو اس میں جو ہے وہ آپ کو میں آپ کو سب سے پہلے کچھ examples کرواتا ہوں بیٹا آپ دیکھیں آپ کے پاس compound ہے CH3OH ٹھیک ہے اس میں کتنے types کے hydrogen A B دو types ٹھیک ہے CH3 CH3 CH2 CO H اس میں کتنے 3 types ٹھیک ہے 3 types کیسے A B C اسی طرح اسی طرح آپ کے پاس اگر آپ کے پاس اگر آج ہے CH3 CH2 CH2 OH CH2 A C D 4 types ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ کے پاس اب میں آؤں تو کہوں CH3 CH OH CH3 اس میں شابہ بتائیں کتنے types of hydrogen میں اس میں جو ہے وہ A A B اور C ٹھیک ہے یہ ایک C ہے اس کے ساتھ ایک CH3 اٹیج جو اس کے ساتھ ایک CH3 اٹیج دونوں جو ہیں وہ same environment ٹھیک ہے کیونکہ دونوں جو ہے وہ C A کی C کے ساتھ اٹیج ہے تو اس سے ہم کہتے ہیں CH3 CH2 CH CH3 OH اس میں کتنے 1 2 3 4 5 اس میں 5 types ہے ٹھیک ہے CH CH2 O C CH3 1 2 3 ٹھیک ہے یہ ایک different اچھا یہ question جو آپ کو پوچھنا چاہیے جو آپ پتہ نہیں پوچھ شکل دیکھ رہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں 1 2 3 4 5 ہم نمبریں کیوں کہ رہے ہیں اور یہ رول کے تیار ہم تا رہے ہیں ٹھیک ہے سو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کو لیں تو یا نہیں آپ اس کو لیں یہ سے دور ہے یہ سے دور ہے یہ سے سب سے قریب ہے ٹھیک ہے وہ بچہ بیٹھا رہا ہے دیکھیں ایک میں یہ کھڑا ہوں ٹھیک ہے یہ میں کھڑا رہا ہوں ٹھیک ہے this is می یہ پہ ایک بچہ بیٹھا رہا ہے first row میں اور یہ پہ بچہ میرے سے کون زیادہ قریب ہے یہ والا یا یہ والا یہ والا دور ہے یہ والا دور ہے اس طرح جو ہے وہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہے کاربن ہائیڈروجن یہ اس سے دور ہے یہ پھر اس سے دور ہے لیکن اس سے قریب ہے اور یہ والا تو سب سے قریب ہے ٹھیک سو اس طرح آپ نے دیکھ ہے میں آپ ایک اور example دی ہوں آپ کے پاس ہے CH3OCH CH2OCH3 اس میں کریں دی ہائیڈروجن ہائیڈروجن سپلیٹ ٹھیک ہے اور ہائیڈروجن اگر ہائیڈروجن سپلیٹ ٹھیک ہے اب ہی آگیا یہ باتیں ہم کریں گے اس کی تو آپ کو اس پاس پاس ہوگا کہ میں کیا میرا مطلب کیا ہے اس ایک 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 اچھا اچھا یہ آپ نے بات ذہن نشین کر لنی ہے اس کو آپ جو کہتے ہیں نا کہ پلو سے بان دیں ٹھیک پلو سمجھتے ہیں نا یہ اس سے بان دیں اور آپ بد دکھائیں کہ آپ نے کیا کرنا ٹھیک ہے اچھا اب دیکھیں آپ کے پاس ہے CH3 CH2 OH اس کی سپلٹنگ ویلیوز کیا ہوگی اس کی 3 ہوگی اس کی 4 ہوگی اس کی 1 کی ہوگی حالان کہ میں نے کہ split ہوتے ہے نہ split and cause کھر ہے ٹھیک ہے اس پی جانسے ہوگی کیونکہ یہ آپ نے کچھ نہ کچھ تو لکھ نا ٹھیک ہے 0 نہیں لکھ سکتے آپ نے لکھ نہیں ٹھیک ہے تو جب یہ split میں آگی ہاتھ ہوں اپنے کام کی طرف اب جب ہم NMR کے questions دیکھیں گے اور سب کچھ تو اس میں آپ نے چیزیں دیکھنی ہوگی ٹھیک ہے اس کے لیے data booklet میں edge chemical shift values given ہے ٹھیک ہے جب c یہ data booklet میں given ہوگی آپ نے کو یاد نہیں کرنا ٹھیک ہے جب ہم نے کہ آپ بس c اچھ ہے تو اس میں الکین الکائل نیکس رفی اس کی ساری chemical shift range values آپ given ہیں ٹھیک ہے آپ نے یاد نہیں کر رہا ٹھیک ہے میں آپ کو لکھوات دیتا ہوں تھوڑی سی values ابھی کچھ ٹائم میں تو اس سے آپ جو ہیں وہ اس میں وہ کر سکتی ہیں chemical shift values استعمال کر کے آپ سار کچھ کر سکتی ہے سو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری کی ساری chemical shift values given ہیں ڈی height 9.3 سے 10.5 ہے ٹھیک ہے اور دیکھیں تو اس کی CH3O CH2O 3.2 سے 4 0.9 سے 1.7 ٹھیک ہے 0.5 سے 6 5 9 سے 13 ٹھیک ہے اب یہ chemical shift value range ہے اس میں ہو گا بس جب آئے گا پیپر میں آپ کے پاس آج جاتا ہے graph بنا گوا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس graph بنا ہو ہے ٹھیک ہے یہ پہ chemical shift values لکھ ہوں ٹھیک ہے اب اگر جو ہے وہ آپ example لیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ carboxylic acid آتی ہے یہ پہ 9 لکھ ہوا ہے میں کہتا ہوں یہاں پہ 8 لکھ ہوا ہے یہاں پہ 10 لکھ ہے یہاں پہ 14 لکھ ہے تو آپ نے جب دیکھا تھا تو آپ نے یہ دیکھا کہ carboxylic value 9 سے 13 ہوتی ہے تو یہاں سے لے کہ جو بھی peak آئے گی آپ اس سے اندازہ لگا سکیں گے کہ یہ کریں بھی تو اس میں پھر اندازہ لگائیں گے کہ یہ carboxylic acid ہوگا یا یہ کیا ہوگا ٹھیک ہے تو اس سے آپ کو ایسے دیکھنا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہوگیا الٹائل مائن کی 1 سے 5 اور 7 یہ تو h nmr کی values تھی اب carbon nmr جب دیکھیں گے تو carbon کی بھی آپ کے پاس given ہے ٹھیک ہے carbon میں آپ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ چیز بولڈ ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے ان بولڈ کا یہ مطلب ہے سو اس طرح آپ نے بھی ان کو دیکھ ہے اور یہ تو ان فرائی ٹھیک ہے اب جو ہے وہ میں اپنے کام کی طرف آگے آنا چاہتا ہوں میں questions جو ہے وہ تو دیکھیں گے ابھی وہ تو دیکھیں گی دیکھیں گے لیکن میں آپ کو تھوڑی سی اگر چند باتیں اور بتانا سپلٹنگ کی بات اب ہم سپلٹنگ کی بات کرتی ٹھیک ہے سپلٹنگ میں ہم کہتے ہیں نمبر آف پیکس نمبر آف کیمکلی دیفرنٹ ڈیفرنٹ ہائیڈروجین آن ایڈیسٹنٹ ایٹم پلاس ون کار گے ٹھیک ہے نمبر آف پیک کے لیے ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس ہے ون نیبر ہائیڈروجین تو پیکس ڈبلیٹ ون ریشیو ون سے ہوگی یہ آپ کے پاس پیکس ایسی آئیں ٹھیک ہے دو پیکس ایسی آئیں اب اگر اگر آپ پاس ہیں ٹو نیبر ہائیڈروجین ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھری پیکس آئیں گی جن کو ہم ٹریپ لیٹس کہیں گے یہ تھری کیوں آئی کیونکہ ہم نے پلاس ون کر لیا ٹھیک ہے ایک پیک تھی ون پلاس ون ٹو نیبر ہائیڈروجین ٹو پلاس ون ٹھیک تو پیکس کیسے آئیں گے ایسے ایسے ٹھیک ہے اب اسی طرح ثری نیبر ہائیڈروجین اگر آپ پاس ٹھیک ہے تو فور پیکس قوارڈرائٹ کہتے ہی اس کو تو ون ریشیو ثری ریشیو ثری ریشیو ون پیکس آئیں گی ایسے ٹھیک ہے اس کا ریشیو ون ریشیو ٹو ریشیو وان ہوگا ٹھیک ہے سو یہ پیک اس طرح آپ کے پاس آئے گی ٹھیک ہے بیسیکلی میں آج یہ جا رہا ہوں کہ آپ پہلے سارے کے سارے نوٹس سے آپ کو ایک دفعہ گو تھو کروا دوں اس کے پاس ہم ایک ہی دفعہ کوسسس کریں ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے کہ آپ کے لیے ایک دام اتنے سا نوٹس دواب کرنا مشکل ہے ایک انسان کے لیے لیکن یہ چیز کہ ہم پہلے تھوڑی سا کام یہ وہ چیز تھی ہے نا کہ جس پہ ہم تھوڑا سا کام کر پھر 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 ہمارا شروع سا سٹائل جلتا آرہا ہے کہ پھر نوٹس پورے کرتے ہیں پڑھتے ہیں پورا چیپٹر پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم ٹاپکل پہ آتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم چاہرے ہیں کہ میں پر نوٹس پورے کروں اب ایک اور چیز دیکھئے یہ بھی ایک بڑے مزیری بات ہے یہ جب ہم questions کریں تو اس میں آپ دیکھیں گے آپ کو جب پوچھے گا کہ number of carbon atoms پر ہو کتنے ایسے آپ کو اس نے ratio دی ہوگی m ratio m plus 1 ٹھیک ہے آپ 100 over 1.1 لوگے اور 100 کو multiply کر دو m plus 1 سے 1.1 کو کر دو m سے ٹھیک ہے understood یہ ہمیشہ ہمیشہ اسی طرح ہوگا ٹھیک ہے اس کی کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ آج نہیں ہوگا یا اس question میں نہیں ہوگا یا اس question میں ہوگا یہ ہمیشہ اس طرح ہوگا اگر میں آپ کو ایک example دوں ٹھیک ہے for example m plus 1 کی آپ کے پاس value ہے 0.66 اور 14.5 ہے ٹھیک ہے تو اب 100 over 1.1 لو 0.66 over 14.5 آنسر کیا آتا ہے 4 آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ carbon جو ہے number of carbon atoms جو ہے وہ 4 ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو یہ آپ نے ہمیشہ اس میں یہ دیکھنا ہے ٹھیک ہے بیٹا questions کریں گے نا تو ساری چیزیں clear ہو جائیں گے آپ نے گھرانا نہیں ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی chemical shift کی جو values ہیں جو لکھ لیں جو کہ آپ کو بڑی اچھی کام آئے کی CH3 C 1 CH3 C double bond 2.22 3 ہے CH3 O 3.22 4 C double bond O H 9.3 2 10.5 ہے ٹھیک C double bond O O H Carbox ھیک ایسے جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ھیک سفیل ھیک سفیل ھیک C ھیک ھیک 2 13 ٹھیک ہے R O H 0.5 2 6 NH 2 جہاں بھی آ جائے 5 2 12 ٹھیک ہے سو یہ کچھ chemical shift کی values ہیں جو کہ میں چاہتا تھا کہ آپ لکھ لیں یہ آپ کو اچھی کام آسکتی ہے ٹھیک ہے اب بیٹا ہم آگے آگے آتے ہیں اور اب ہم بات کریں گے کاربن تھرٹین این ایم آر کی ٹھیک ہے ہم نے ہائیڈروجین ایم آر کی بات بھی کر لی تو اب پیچھے ہم کاربن ایم آر کی بات کریں گے ٹھیک ہے باکسلک ایسید کی ہوگی یا امائیڈ کی ہوگی ٹھیک ہے ون نائنجی سے ٹو 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 کی ایل ڈی ہائیڈ کی ہوگی یا کی ٹون کی ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہوگی ہے تو اس طرح آپ نے کاربن تھرٹین این ایم آر کی طریق سے وہی کام ہم کریں گے جو ہم ہم ایچ ایم آر میں کریں گے ٹھیک ہے تو کام سارا وہی ہے وہی questions آئیں گے ٹھیک ہے وہی جو ہے وہ آئیں گی چیزیں وہی آئیں گی ایک ہی ٹائپ کا question آئے گا اور ایک ہی ٹائپ میں آپ نے بتانا ہوگا کہ اس کی پیک کیا ہے اس کی پیک کیا ہے ٹھیک ہے تو ہم اب نیکسٹ کام گویا ہو اس کے questions کریں گے